نابینہ افراد کو ایک ہفتے سے وزیراعلا کا انتظار مطالبات کے لیے سڑکوں پر بے یاروں مددگار پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج ساتھ میں روز بھی جاری مظاہرین کا حمد کارٹ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ ماہانہ دس ہزار روپے خصوصی علاؤنس دینے کی بھی اپیر ہمارا پروٹسٹ جو ہے وہ ساتھ میں روز بھی جاری ہے اور ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی خواترخواہ نہ جواب ہمیں ملا ہے نہ کوئی پراپر ٹیم ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آئی ہے تو ہماری حکومت سے یہی درخواست ہے کہ کائنڈی ہمارے جوابی مطالبات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے سب سے پہلا مطالبہ جو یہ ہے کہ ہم تمام بے روزگار ہیں روزگار دیا جائے پرمنٹ یا کانٹریک ان حکمرانوں نے اگر یہی روایت برقرار رکھنی ہے تو پھر ہمارا اعلان یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کا تاقب کرے گی اور ہم عوام کو رلیف لینے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کریں گے عوام کی تائید کے ساتھ جس کا پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے مہنگی بجلی اور آئی پی پیس کے خلاف جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان امیر وسطی بنجاب جاوید قصوری کا کہنا ہے جماعت اسلامی اپنے معاہدے کی تاقب میں ہر حد تک جائے گی تمام زلی ہیڈکوارٹرز میں دھرنے دیں گے حکومت سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ملکی معیشیت بہتری کی جانب گامزن ہے حکومت توانائی کے شعبے میں ترقی پر کام کر رہی ہے وفاقی وزیر برائیب منصوبہ وندی احسان اقبال کا کہنا ہے پاکستان کو ماضی میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا ماہولیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے گرین انرجی کو فروغ دینا ہوگا عوام کو مہنگائی سے چھٹکارہ نامل سکا سبسیوں اور پھلوں کے سرکارے نرخ، نظرانداز، ادرک چھے سو ساٹھ، لہسن پانسو پچاس، مٹر ٹیم سو اور میتھی دو سو ساتھ روپے کلو، انگور چار سو بیس، آڑو دو سو نووے، آم دو سو بیس اور انار دو سو ستر روپے کلو میں فروغ ہو رہا ہے پولٹری مسنوات کا حصول غریب کے لیے خواب بن گیا، چکن اور انڈو کی قیمت میں استحقام پرائلر گوشت پانسو پچانوے روپے کلو میں فروغ ہو رہا ہے فارنی انڈو کی فیدرجن قیمت تین سو چھ روپے پر برقرار ہے، انڈو کی پیٹی نو ہزار ساتھ روپے میں دستیا خوشیار خبردار نہیں چلے گا، ملاوٹ مافیا کوار فوڈ آثارٹی نے موچی گیٹ میں جالی پتی بنانے والا یونٹ پکڑ لیا سو کارٹن تیار جالی پتی، آٹھ بوریاں کھلی پتی اور دو سو کارٹن جالی پاکنگ سبت کر لی گئی تین ملزن گرفتار استعمال شدہ پتی کو خوشک کر کے ممنوع رنگ لگا کر تیار کیا جا رہا تھا مظلوم کو انصاف کی فراہمی پولس کا اہم فریضہ ہے سی سی پیو بلال صدی کمیانہ کی زیرے صدارت اہم اشلاس، زیرے التوار چلان اور روڈ سرٹیفیکیٹس کی تکمیل میں پیش رفت کا جائزہ لیا انویسٹیگیشن افسران کو کارکردگی مزید بہتر بنانے کا ٹاسک سومت دیا ٹرافک پولس کا رکشہ ڈرائیورز کے لیے بڑا ریلیف، رکشہ ڈرائیورز کو بھی لائسنس چاری کیے جائیں گے ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بے کی سیکٹری ٹرانسپور ڈاکٹر جاوید احمد سے ملاقات کہا پنجاب میں اتوار کو صرف رکشہ کے لائسنس کیلئے ٹیسٹ ہوگا فرنڈز آف پولس کے تیرہویں بیچ کی ٹرافک پولس لائنز بناوا آمد طلبہ کو انفرا سٹرکچر سمارٹ ٹرافک منیجمنٹ سسٹم اور ایچ آلاننگ بارے آگاہ کیا گیا وفق نے شہیوں کے سہولت اور شہر میں ٹرافک کو روان دوار رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا ڈینگی کے وار تھم نہ سکے چوبیس کھنٹے میں پنجاب میں اناسی مریض ریپورٹ محکمہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کیر کے اداد و شمار جاری محکمہ سہد کے مطابق تین مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے روان سال اب تک سولہ اکتیس کیسز ریپورٹ ہو چکے شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری گزشتہ بارش سے گرمی اور حبس کا زوہ ٹوٹ گیا کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ ڈیکارٹ ہوا ہوا میں نمی کا تناسو ترے سٹھ فیصد ہے محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران بارش کی پیش گئے خابوں کے شاکین لاہوریوں کا روایتی ناشتے سے دن کا آغاز شہریوں کی بڑی تعداد نے ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کیا حلوہ پوری نانچنے انڈہ پراتھا اور سری پائیس سے لطفندوس ہوئے شہریوں کو کہنا ہے اتوار کو بازار سے ناشتے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں اور چھٹی کے روز شڑیا گھر کی رونکے دوبالہ فیاملیز کی بڑی تعداد انجوائی کرنے میں مصروف پچھوں کی موچ مستی اور ہلہ گھلا بندروں کی شرارتوں سے خوش منپسند جانوروں کے ساتھ سیلپیاں منوائیں شہریوں کو کہنا ہے چھٹی کے روز سیرو تفریح سے ہی مزا پا ہے نا بینہ افراد کے اعتجاج کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں نا بینہ افراد کو ایک ہفتے سے وزیراعلا پنجاب کا انتظار ہے مطالبات کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر بیاروں مددکار نا بینہ افراد نے باجے بجا کر انوکھا اعتجاج شروع کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے اب باجے بجا کر اعتجاج کر رہی ہیں عالی حکام تک ہماری آواز پہنچے گی مظاہرین نے حمد کارٹ کی فراہمی اور ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے مہانہ دس ہزار روپے خصوصی الانس دینے کے بھی اپیل کی ہے ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے نا بینہ افراد کو ایک ہفتے سے وزیراعلا پنجاب کا انتظار ہے مطالبات کے لیے پنجاب اسمبلی کے باہر بیاروں مددکار ہیں نا بینہ افراد نے باجے بجا کر انوکھا اعتجاج شروع کر دیا ہے تفصیلات سے اپ ڈیٹ کریں گے فخر عباس جی فخر بتائے گا کیا کیا مطالبات رکھے گئے ہیں ان کی جانب سے مال روڑ پر موجود ہوں آج نبینہ افراد کے اعتجاج کا ساتھوہ روز ہے پریس کلپ سے شروع ہونے والا ہے اعتجاج آج مین مال روڑ فیصل چوک پر موجود ہیں یہاں سیکنوں کی تعداد میں نبینہ افراد موجود ہیں لیکن آج ان کی جانب سے ساتھوہ روز ایک انوکھا اعتجاج کیا جائے رہا ہے انہوں نے بڑے بڑے باجے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں باجے بجا رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ باجے پکڑنے کی یا باجے بجانے کی کیا وجہ ہے جی بتائیے کہ آج آپ نے باجے پکڑے ہوئے ہیں اور بجا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ میڈیا ہماری آنکھ بنتا ہے اور ہم مشکور ہیں اور یہ باجے بجانے کی سار مقصد یہ ہے کہ ہم ساتھوہ روز سے جو ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ سی ایم صاحبہ تک ہماری آواز پہنچ جائے اور سی ایم صاحبہ جہاں پہ بھی مظلوموں کی آواز سنتی ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں لیکن ہم پتہ نہیں کیسے مظلوم ہیں جو ان کے کانوں میں ہماری آواز نہیں پہنچی تو ہم نے اب یہ سوچا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے ان باجوں کے ذریعے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ سات دن گزر جانے کے باوجود جب ہماری آواز نہیں سنی گئی تو آج ہم باجے لے کے ماروڑ پر جے شکریہ فخر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نابینہ افراد کا مطالبات کی منظوری تک گھر جانے سے انکار پنجاب اسمبلی کے باہر نابینہ افراد کا ساتھویں روز بھی احتجاہ جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے حمد کارٹ کی فراہمی یقینی بنائیں ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کریں مہانہ دس ہزار روپے خصوصی آلاؤنس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے افراد نے پنجاب اسمبلی کے باہر چیرنگ کراس پر ڈیرے ڈال لیے بسارت سے محروم افراد کا کہنا ہے ہمارے مسائل کا حل وزیر حالہ پنجاب مریم نواز کے پاس ہے ہمارا کوٹہ تین فیصد سے بڑھا کر پانچ فیصد کیا جائے ہمارے جہاں پر جتنے بھی بے روزگار ساتھ ہیں انہیں ریگولر روزگار فراہم کیا جائے اور اچھے دن ہو گئے ہم یہاں پر بیٹھیں بھوک پیاس برداشت کیے ہوئے ہیں گرمی کی صدد بھی ہم یہاں پر گرمی کو بھی برداشت کی ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب کا کمارا ایک بھی ساتھی جو ہے وہ اپنا حال کر نہیں لے لیتا مظاہرین کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے گدشتہ دس سالوں سے ہم اس حق سے محروم ہیں بسارت سے محروم افراد نے کہا کل ہم وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق سے ملاقات کے لیے گئے تین گھنٹے انتظار کرایا لیکن کسی نے ملاقات نہیں کرائی ابھی تک سنجیزگی سے نہیں لیا گیا ہمارے مذاکرات کو ہمیں صرف اے سی سٹی ڈی سی لاہور اور ڈی جی سوشل الفیر سیکٹر سوشل الفیر ٹرکھا رہے ہیں کل ہمیں منسٹر ہیلت خواجہ سلمان رفیق نے بلایا کہ آئیں ہم آپ کے مذاکرات کرتے ہیں آپ کے مثال سنتے ہیں لیکن ساڑھے تین گھنٹے ہمیں اپنے دفتر کے باہر بٹھائی رکھا اور اٹھ کے چلے گے نبی نافرات کے کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب اور چیف سیکٹری سے درخواست دے کہ ہمارے مطالبات کو سنیں اور دوسرے صوبوں کی طرح پنجاب کا کوٹا بھی بڑھایا جائے کیمرو مین شیخ سلمان کے ساتھ کرا لیاقت لاہر رنگ